آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے ڈیڈ سی کے بارے میں ڈیڈ سی کا اردو میں اہلی لغت ترجمہ بحیرہ مردار سے کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سمندر میں بے شعور لوگ مری ہوئی بھیڑ بکریاں پھینکتے ہوں جبکہ حقیقت پانی میں چھپے عجوبے کی ہے عام طور پر خطہ زمین پر موجود ہر شہ اور ہر ملک سطح سمندر سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر واقع ہوتا ہے مگر اردن کے بحیرہ مردار کے قریب آ کر سطح سمندر سے بلندی کا خیال حرف غلط کی طرح مٹ جاتا ہے اور ذہن میں سطح سمندر کی پستی آ جاتی ہے ڈیڈ سی سطح سمندر سے چار سو میٹر نشیبی زمین میں واقع ہے اور علم جغرافیہ میں یہ زمین کا انتہائی نشیب گنا جاتا ہے اس کا پانی بے پناہ عجائبات رکھتا ہے اس کا پانی کسی چیز کو حتیٰ کہ انسان کو بھی نہ ڈبوتا ہے اور نہ مارتا ہے اس کے پانی کی سطح پر بیٹھنا اور چلنا ممکن ہے اگر کوئی چاہے تو اس پانی پر بیٹھ بھی سکتا ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے نوشتہ دیوار پڑھ سکتا ہے البتہ اخوار پڑھ سکتا ہے کوئی کتاب پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کا پانی عام پانی سے برعکس تاثیر رکھتا ہے بلکہ اکسیر کا حکم رکھتا ہے جیو فیزکس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیڈ سی کے پانی سے لگ بھگ سو کے قریب مرکبات نکلتے ہیں جو حسن بخش اور صحت افضہ محلول بنانے کے کام آتے ہیں اسے قدرت کاملہ کے بے پناہ اجائے بات میں اسے ایک بڑا عجوبہ کہنا چاہیے اور اس کی قدرت کا ادراک کرنا چاہیے تیل صاف کرنے کے عمل سے ایک شے پیٹرولیم جیلی کے نام سے نکلتی ہے جس سے آرائش اور زبائش بدن کے بے شمار محلولات و مرکبات تیار ہوتے ہیں جو بوڑے کو جوان اور جوان کو توانا بناتے ہیں ٹھیک اسی طرح ڈیڈ سی کے پانی کو چھان پٹک کر اور کیمیائی مراحل سے گزار کر ایسی مادنیات نکال جاتی ہیں جو عام پانی میں موجود نہیں ہوتی مغرب اور مشرق کے دواساز اور حسن افضہ اشیاء تیار کرنے والے ادارے ان سے سیکڑوں قسم کی کارعمل اشیاء تیار کرتے ہیں ان میں بیشتر میں دوائی اثرات کار فرما ہوتے ہیں مگر انہیں ماہرین زبائشی اجزاء یعنی کاسمیٹکس کا رام دے ڈیڈ سی کے پانی کو دیکھنے پر ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ عام سمندری پانی ہو مگر اس میں تلاتم برپا نہیں ہوتا ہوا کی شوخی اس میں لہریں ضرور پیدا کرتی ہیں مگر اس کے باوجود اسے تلاتم مدوجزر بحری مخلوق مچھلیوں وغیرہ سے محروم پانی کہا جاتا ہے یہ پانی پینے کے کام بھی نہیں آتا البتہ اسے نہانے کے لئے انتہائی مفید پانی قرار دیا گیا ہے کہ روح زمین پر اس کا کوئی دوسرا پانی سانی نہیں رکھتا اس سے بنا پر صحت مند رہنے اور جلد کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لئے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ دنیا بھر سے یہاں نہانے کے لئے آتے ہیں یہ بھی اس کا ایک عجوبہ ہے ڈیڈ سی کے محروم پانی میں ہزاروں طرح کی خوبیاں اور برکتیں پائے جاتی ہیں پانی کی سطح پر غروب افتاب کا ہر منظر سہانہ شمار ہوتا ہے مگر ڈیڈ سی پر غروب افتاب کا منظر نہایت دلکش اور دل ربا ہوتا ہے منظر میں پیلے اور سرخ رنگ کی لہریں دیکھنے کے لئے اکثر لوگ جہاں اس طرح آتے ہیں جیسے یہاں کوئی دل فریب کماشا لگا ہو اردن کے دارالحکومت امان سے پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیڈ سی اگرچہ نام سے مردہ ہے مگر بے پناہ زندگی بخش کام دکھاتا ہے اور یہاں پہنچنے والا یہ احساس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ زمین سے کسی دوسرے سیارے پران پہنچا ہے عام پانیوں کی خوبیوں سے محروم اس خالی پانی کی ایک وجہ علم بحریات کے ماہرین جے بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کے پانی میں نمکیات اور مادنیات کی بے شمار اقسام کثیر مقدار میں پائے جاتی ہیں جنہوں نے اس کے ڈبونے کی خاصیت ختم کر دی ہے مروجہ خاصیت ختم ہونے اور موجودہ خوبی کی دریافت کا علم موجودہ سائنس نے نہیں کیا بلکہ یہ گزشتہ دو ہزار سال سے معلوم تھا ڈیڈ سی کے اجائبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے پانی سے علیدہ کیے جانے والے نمکیات اور حسن افضہ مرقبات اردن کی قومی آمدنی کا بڑا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ڈیڈ سی کے اجائبات میں یہ بھی شامل ہے کہ عام طور پر اس کا پانی اتنا پر سکون ہوتا ہے کہ جیسے ایک جوہڑ کا پانی مگر سال کے کچھ مہینوں میں ہنگامہ خیز اور پر شور ہو جاتا ہے ایسا موسم گرمہ کے دنوں میں ہوتا ہے جب سورج اپنی عروج پر ہوتا ہے اس وقت ایک منظر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ساحل کے قریبی چٹانی حصے میں جھاگ جمع ہو جاتی ہے اور دیکھنے پر یوں لگتا ہے کہ جیسے برف باری ہوئی ہو مگر جب کچھ گھڑی کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے تو تمام تر سطح کا پانی ایک ہی جیسے منظر پیش کرتا ہے جو پہلے منظر سے بالکل مختلف ہوتا ہے ڈیڈ سی کا پانی ڈبونی کی سرائیہ سے اس لئے محروم ہے کہ اس کے پانی میں نمکیات کی مقدار دوسرے سمندر سے چار گنا زیادہ ہوتی ہے ڈیڈ سی کا پانی ڈبونی کی سرائیہ سے اس لئے محروم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں کیونکہ اس میں قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ